اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر طیب دیسی انڈے کی کاروبار کے لیے مرگیوں کو پالنے کے حوالے سے سٹارٹنگ جو انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کے متعلق آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کافی فارمر حضرات جو نئے اس فیلڈ میں آتے ہیں انداز اپنا پیسہ لگا کر اضافیہ مرگی خرید کر پینا کسی تجربے پر اس پر لگاتے ہیں بعد میں جب کسی بیماری کا ٹیک آتا ہے یا مس مینجمنٹ کے وجہ سے وہ چوزے کو نہیں سبال سکتے تو وہ پھر اس فارمنگ کے خلاف ہو جاتے ہیں اور تو پھر اس میں سے وہ کیڑے نکالتے ہیں آج کل جو سیزن چر رہا ہے ہمارے پاس ابھی دو منت ہے جس میں ہم انڈوں والی مرگی تیار کر سکتے ہیں اور اس سے انڈے کا بہترین کاروبار کر سکتے ہیں تو ابھی ان دو منت کے اندر ہمارے پاس پرفیکٹ ٹائم ہے کہ ہم اتنی مرگیوں سے سٹارٹ کریں کہ جس سے ہم چھوٹا سا تجربہ بھی کر سکیں اور اگر ہمیں اس سے کوئی پرافٹ آتا ہے مہانہ اور ہمیں وہ ایک بہترین پرافٹ لگتا ہے تو ہم اپنی انویسٹمنٹ بڑھا کے مزید مرگیاں خرید کے فارم لیول پر کام کریں گے یا پھر گھر کی چھت پر پنجرہ بنا کے یا پھر دیرے پر کچھ جگہ دیکھ کے مرگیوں کا دربہ بنائیں گے اور بڑے لیول پر کام کریں گے جس میں پانچ سو سے ایک ہزار مرگیاں ہوں گی تو آج کی ویڈیو میں سٹارٹنگ انویسٹمنٹ بھی بات کریں گے کہ جو بھی نیا بندہ ہے وہ ہماری ویڈیو دیکھ کر کام سٹارٹ کرے تو اس سے اس کو بہت مفید ٹپس ملیں گی تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اب انویسٹر کی بات کریں تو ہمارے پاس مختلف کٹاگری کے بندے آتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ میں پانچ ہزار مرگی سے فارمنگ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کوئی کہتا ہے کہ ایک ہزار مرگی سے میں فارمنگ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کوئی پانچ سو سے کوئی دو سو سے کوئی سو سے اب سب کے لیے ایک بنیادی مشورہ ہے کہ جو بندہ پانچ ہزار مرگی کی انویسٹمنٹ رکھتا ہے تو وہ اپنا سٹارٹ ایک ہزار مرگی سے کرے تاکہ ایک ہزار مرگی پالنے سے اس کو مرگی کی بیماریوں کا بھی پتہ لگ جائے گا اور ویکسین کا بھی طریقہ کار سمجھا جائے گا اور ان کو فیڈ کیسے ڈالی جاتی ہے اگر اس کے ملازمین اس نے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو کیسے ٹرین کیا جائے اور مرگیوں کو دو ٹائم فیڈ دینی ہے یا تین ٹائم دینی ہے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو پندرہ سے دیس دن لگیں گے جب آپ فل ٹائم جوٹی جو فارم پر دیں گے تو جب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو ایک مہینہ جب آپ فارمنگ کریں گے تو پھر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ آپ اور مرگیاں لے کے سردیاں سٹارٹ ہونے تک انڈے کا کاروبار سٹارٹ کر لیں گے اور آپ چھے سو سے آٹھ سو گرانگ کی پٹھی لیں تو وہ انڈوں کے کاروبار کے لیے بہترین جو آپ فائدہ مند ہوگی آپ کے لیے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سٹارٹنگ چھوٹی انویسٹمنٹ سے کریں جو بندہ پانسو چوزے کی فارمنگ کی انویسٹمنٹ رکھتا ہے تو وہ تین سو چوزے سے سٹارٹ کریں اگر گھر کی چھت پر یا پھر کوئی بھی پلارٹ یا کرائے پر آپ پلارٹ لے لیں اس کا کرائے اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور پھر تین سو چوزے لے کے پالیں اور یہ ابزرب کریں کہ ان کو آپ سبھال سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ ہر کاروبار ہر بندہ نہیں کر سکتا جو آپ کے لیے فیزیبل ہو جائے گا اور آپ کے انٹرسٹ بڑھ جائے گا اور آپ کا ان کے بغیر دل نہیں لگے گا تو پھر آپ پلارٹ کو بڑھائیں گے اور آپ چوزوں کی تعداد بڑھا کے آپ کا وہ شوق بن جائے گا اور اس کا کام کا مزا آتا ہے جب آپ کا کوئی کام شوق بن جائے تو جو بندہ بھی فارمنگ کا نیا سیٹس سٹارٹ کر رہا ہے ان سب سے ریکویسٹ ہے کیونکہ ویٹس اپ پر جو بھی بندے ہم سے رابطہ کرتے ہیں وہ یہی پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے جو فارمنگ سٹارٹ کرنی ہے وہ ہم نے کتنی انویسٹمنٹس سٹارٹ کرنی ہے اگر آپ کے پاس پانچ ہزار کی کپیسٹی ہے تو آپ ایک ہزار سے سٹارٹ کریں اگر آپ اس کو اچھے سے کر لیتے ہیں اگر ایک مہینہ کے بعد آپ اور مرگوں کو آرڈر دیں تاکہ آپ کو جو مال ہے جو سا وہ آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں آپ کو پتہ لائجے گے کہ آگے آپ جو سا فلاک کو سمال سکے گی یا نہیں تو ہم آپ کو اور مال ڈیلیور کر دیں گے اور آپ اس فلاک کو انڈگلی بھی تیار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ اپنے گھر پر سٹارٹ کرنا چاہتا ہے خاص طور پر وہ گھر میں جو لوگ کمروں میں پالتے ہیں وہ ہوا کی کراسنگ کا خیال رکھیں کیونکہ ایک کمرے میں مرگیاں رکھ لیتے ہیں اور اس سے ایک دروازہ ہوتا ہے جو ایک کمرے کے اندر ہوتا ہے فرنٹ کے اوپر جس سے ہوا کی کراسنگ نہیں ہوتی کیونکہ ہوا کی کراسنگ دو طرف سے ہوتی ہے اور دونوں طرف سے ہوا کی کراسنگ کے لیے جالیاں ہونی چاہیئے اگر آپ نے کمرے میں رکھی ہوئی ہے اس میں ہوا کی کراسنگ نہیں ہوگی تو آپ کے کمرے میں امونیا گیس پیدا ہوگی جس سے آپ کے پرندوں کی امواد سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ پھر کہیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا یہ بیماری کہاں سے آ رہی ہے تو آپ کی مینجمنٹ کی وجہ سے بیماری آپ کے فلاک پر اثر انداز ہوتی ہے تو ان چیزوں کا آپ خصوصی خیال کیا کریں جو آپ کو ویڈیو میں بتائی جاتی ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آپ جو نئے ویوز ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل جو آئیکنز پہ آپ دبا دیا کریں بٹن کو جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے وہ آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو جائیں تو امونیا گیس ہے وہ بیسیکلی اس سے آپ کی پرندوں کی امواد ہوگی تو اس وجہ سے آپ نے جب بھی گھر کے اندر آپ نے مرگیاں رکھنی ہے کمرے میں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس سے آپ کے کمرے کے اندر ہوا کی کراسنگ کے لئے جگہ ہو تو جب آپ نے جالیاں دونوں طرف لگیں تو ہوا کی کراسنگ ایزیل ہی ہو جائے گے تو آپ کے چوزوں کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی پنکھے کا انتظام ہو جائیں آپ نے جہاں پہ کمرے کے اندر چوزے رکھے ہیں یا مرگیاں رکھی ہوئی ہیں اگر چوزے رکھے ہیں تو وہاں پہ تو پنکھا اگر آپ لگا دیں گے تو آپ کے لئے بہترین ہو جائے گا اگر بڑی مرگیاں تو پنکھا نہیں بھی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جالی دونوں سائیڈوں پہ لگی ہو جس سے ہوا کی کراسنگ ہوتے رہے اگر دربہ اگر آپ کا ہوگا تو اس کے اندر پنکھا لگ جائے تو اب بھی بہترین ہے یہ پنکھا گرمیوں کے لئے میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ جو چوزے ہوتے ہیں وہ گرمی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریٹ بھی جاتے ہیں اور جب آپ پنکھا لگاتے ہیں تو اموریاں گیس آپ کے جو سے ڈربے میں نہیں بنتی کیونکہ ہوا جو پنکھا ہے وہ ہوا باہر نکالتا رہتا ہے جس جگہ سے بھی اس کو جگہ ملے ہوا کو گزرنے کے لئے باہر ڈربے میں سے تو ہوا گزر جاتی ہے جو بھی نیا بندہ کام سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے اور نیا اپنا سیٹ اپ شروع کرنا چاہ رہا ہے تو ہم سے ضرور رابطہ کریں کیونکہ دیسی فارمنگ کے اندر کچھ علاقوں میں کامیاب نہیں ہے کیونکہ وہاں پر انڈے اور گوشت کی جونسی ہمار کیڑا وہ نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کو ہم مزید گائیڈ دیتے رہیں گے اس فارمنگ کے حوالے سے تو آج کی ویڈیو جنرل جو معلومات ہے جو ہم نے گائیڈ لین آپ کو دی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئیں